تو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوک کیا رب صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں جیسے کہ آپ نے لازٹ ویڈیو میں ہمارا نیو بلیک شیرازی پیر دیکھا تھا اس کو ہم نے بہت اچھی جگہ دے دی ہے اور بھائی وہ اچھے سے وہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں ہمارے ادھر بہت ہی اچھی گود نیوز ہی ہے جو دیکھ کر دوستوں آپ کو بھائی مزا ہی آنے والا ہے تو ابھی دوستوں دیکھ سکتے ہو بھائی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور بھائی ابھی ہمارے کبوتر نہیں کھلیں اس کا ریزن ہی ہے کہ بھائی مرگا مرگی کھلیں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ان کو بند اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کبوتروں کو کھولیں گے دوستوں شام کا ٹائم ہے تو ان کا بھی ترپال گرا ہوا ہے تاکہ یہ ہوا سے بچ سکیں یہ دیکھو اور بھائی اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے سب سے پہلے میں ان کو بند کرتے ہیں بھائی پھر آپ کو بتاتا ہوں دوستوں ہمارا جو یہ والا بلو بارشی رازی ہے اس کی بھائی بہت زیادہ حالت خراب ہو چکی ہے دو تین دن سے تو بھائی اس کے بہت بورے حالیں اور باقی ان سا بھی کبوتروں کو تو ہم نے کھول دیا تھا دوستوں یہ سبھی کبوتر بڑیا گھوم رہا ہے اور میں چاہ رہا تھا دوستوں یہ جلد سے جلد سہل ہو جائیں جیسے کی آپ کو دکھنا ہے تو میں نے اسی لئے ان کو کھول دیا کہ تھوڑے ٹائم میں بھائی یہ بھی سہل ہو جائیں گے اور باقی ہمارے سارے ہی کبوتر بھائی بڑیاں ہیں تو ابھی ہم یلو میل کو بھی دوستوں ہمیں شفٹ کرنا ہے جلد سے جلد اس کی سیٹین ایٹ سے جوڑ لگی ہے تو بہت ہی جلد اس کے لئے بھی فیمیل لانا ہے بات چل لگی ایک جگہ اگر وہ پکے میں ٹن ہو جاتی ہے تو ہم فیمیل لائیں گے اور لاتے ساتھی اس کو اپنے لاؤٹ میں لے چلیں گے اور باقی تو یہ والی فیمیل نے بھائی دوسرا انڈا بھی دے دیا تھا تو یہ بھی بڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے انڈے پہ اور اس کی بھی بھائی بات چل لگی ہے یہ ہوا تو یہ والی سنگل یہ تو شاید میل ہے فیمیل وہ ہے تو یہ سنگل فیمیل ہم ایک بھائی کو دے دیں گے جو ہمارے ایک پیچانت کی ہیں پھر باقی میں یہ سنگل میل تو سیل کرتا ہی رہوں گا اور ابھی دوستو ہم کیا کرتے ہیں اپنے سبی کبوتروں کو کھول دیتے ہیں اپنے لافٹ والے تو ابھی دوستو شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں نے کھول دیا ہے اپنے سبی کبوتروں کو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ دیکھو بھائی تو ابھی میں نے اپنے سبی کبوتروں کو کھول دیا ہے اور ایک ایک کر کے ہمارے ساری کبوتر آ رہا ہے باہر اور جب تک اپنے کیا کرتے ہیں دوستو اپنے اس پیر کو کھول دیتے ہیں یہ دیکھو دوستوں اس پیر کے نیچے بھائی نے کٹورا بھی سیٹ کر دیا ہے اور یہ والے خود بھی اس کے اندر سیٹ ہو گئے ہیں دانہ پانی پھر بھی اندر کرتے ہیں لیکن بھائی جب ان کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھو یہ خود آ جاتے ہیں اور چھلے جاتے ہیں یہ دیکھو ہی کٹورا رکھتی ہے تاکہ جلسے لیا انڈے نے اسی کے ساتھ اس پیر کو ہم بند کرنے لگے ہیں کہ یہ کسی دوسرے پیر کو پرشان نہ کرے اس پیر کو بھی ہم کھول دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لو اور ان کا تو پیر کھولے ہی تھا تو فیمیل پہلے ہی باہر چلی گئی ہے اور ان کو بھی ہم کھول دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں بلو بار کو بھی کھول دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستوں ہم نے کیا کیا تھا یہ والی جو پیٹی اُلٹی ہے نا اس کا ریزن بتاؤں کیوں ہیں یہ دیکھو دوستوں ہمارا جو یہ والا پیر ہے تلسی شیرازی کا اس کو ہم نے بھائی یہ والا کیج دے دیا ہے اور یہ بھی اس کے اندر اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں تو یہ والا پیر بھی سیٹ ہو گیا یہ والا پیر بھی سیٹ ہو گیا تو یہ اچھا ہے سامنے آپ کو بلیک بلیک دیکھا کریں گے تو اس کو بھی ابھی دانہ پانی رکھ کے اندر کر دیتے ہیں تاکہ ان کی بھی بھائی کیج کی عادت ہو جائے بیسے تو ہم ان کو کھولا ہی کریں گے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ پھر پرمننٹ کھولے رہا کریں گے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں دوستو ان کا بھی کھول دیا ہے اور یہ دیکھو دوستو گریبار کا بچہ ماشاء اللہ سے اج بہار آیا ہوا ہے تو کتنا بہترین لگ رہا ہے اور ان کا اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بڑھیا ہے اور اس پیٹی میں بھائی کچھ بھی نہیں ہے نہیں تو آپ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی اس کے اندر کچھ ہے اس کے اندر بھائی کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ خود دیکھ لو بس اس کے اندر جو پیر تھا اس کو ہم نے کر دیا ہے اپنے اس والے کیج کے اندر جیسے کہ بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور باقی میں آپ کو تھوڑی بہت لافٹ کی بھی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں دانہ پانی کرنے اپنے کبوتروں کو یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں یہ سلوار بار میں آئے گا جیسے کہ بھائی اس کا باپ تھا سیم ٹو سیم یہ اسی کلر میں آنے والا ہے اور اس نے انڈا بھی تک نہیں دیا ہے بیٹھتے تو اس نے جیسے بھائی انڈا بھائی اس کی نیچے بھی بھائی ہم نے قرد رہا بچا دیا تھا اور یہ والا بھی پیار بڑی اپنے اینڈے کو سیک رہا ہے تو اس کو سیک snip نہیں دیتے ہیں اور یہ والا بھی اپنے سیک رہا ہے اور یہ دیکھو دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو دوست او ہی لگا کہ دونوں بچے ماش pasti اللہ سے بلکل ٹھیک ہیں ایک وائٹ ہے اور ایک بلیک نڈ ہے اور اس کے یہ دیکھ سکتے ہو ان کا colour بھی کتنا شاندار آ رہا ہے اب مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے مہندی کلر میں ہی یہ فیمیل آئے گی اور یہ والا جو ریڈ بچہ یہ دیکھو بھائی کتنی ماشاء اللہ سے پروپر مارکنگ اور کتنے پیارے کلر میں آیا ہے ایک پر اس کا وائٹ تو آئے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ دیکھو دوستو اس کا ایک پر جہاں پہ وائٹ ہے اس سے بھائی کوئی دکت نہیں اور بلو بار سیٹین ایٹ پیار جو بھائی وہ ہمارا سیل ہو چکا ہے آج بھائی یہ چلا بھی جائے گا آج نہیں جائے گا سوری کل چلا جائے گا بلیک مکی بچے کا پوٹلہ دیکھو دوستو جبکہ اس کا باپ بہت زیادہ بیمار ہے فیمیل بھائی کتنے اچھے سے اس کو پال لائی ہے اور یہ اپنے انڈے بڑیے سیکھ رہے ہیں اور باقی تو اس لاف میں اتنا کچھ ہے نہیں اپ ڈیٹ دینے کو اور یہ بھائی ہمارے جو بلیک شرازی کے انڈے تھے وہ بھی بڑیے سیکھ رہے ہیں تو ابھی ہمارے دانہ کھانے دیتے ہیں اور چلتے ہیں سیٹ اپ سیٹ اپ آلے کبوتروں کو رکھا ہے دانہ کے پہلے سے تو ان کو تو بھائی رکھائی تو اب ان کے پاس نہیں چل لائے تو ابھی ہمارے دانہ کھانے دیتے ہیں جیسے یہ دانہ کھا لیتے ہیں اس کے وقت میں آپ کو بہترین دو گوڈ نیوز بتاؤں گا جو دیکھ بھائی آپ کو مزہ ہی آ جائے گا ابھی دوستوں دیکھ سکتے ہو کبوتروں کو بھائی نے کر دیا تھا بند اور مٹھی بھی رکھ دی تھی اور بھائی ان کو دانہ پانی کر دیا تھا اندر اور باقی سبھی کبوتر جا کر بیٹھ گائے ہیں اپنے اپنی جگہ پر اور ابھی دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جو گوڈ نیوز ہوئی ہے وہ تو آپ کو دوستوں پتا ہوا میرے پاس ایک ریڈی ایوروپین کی فیمیل ہے اس کو ہم نے کچھ دن پر مرگی مرگی کے انڈوں پر بٹھا رہا تھا اور دس سے پندرہ دن تک بھائی یہ بیٹھی بھی رہی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ ہر ہم نے مطلب فٹائل ایک نہیں تھے تو وہ پھر ہم نے وہ انڈے ہٹا دیئے تھے پھر فائنلی دوستوں میل نے اس کو کرا دوڑانا چالو جیسے اس نے دوڑانا چالو کرا فیمیل نے فائنلی زندگی میں پہلی بار اور اس سال میں ہمارے لاؤپ میں بھی پہلی بار دو انڈے آئے ہیں جو کہ ہمارے ماشاءاللہ سے ریڈی ایوروپین کے ہیں اس سے اچھی ہوجی کی بات دوستوں کچھ بھی نہیں ہو سکتی میں تو بھائی دیکھ کر خود حیران تھا کہ بھائی مزہ ہی آ گیا دوسری گوڈ نیز یہ ہوئی کہ دوستوں فائنلی آپ نے ہمارا بلو بار کا پیر دیکھا یہ تو اس میل نے کیا اس میل نے بھی اس فیمیل سے جوڑ لگائی جیسے ہم نے کیج میں کر آنا ہمیں اس لیے تھا کہ جلد جلد جوڑ لگائیں بیسے تو جوڑ ہی لگ چکی تھی لیکن جو کیج میں ایک ساتھ بند رہتے ہیں تو اور آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے تو دوستوں فائنلی اس میل نے کیا کہ ہماری جو یہ فیمیل ہے اس سے بھی دونوں انڈے رکھوا دیئے یہ دیکھو دوستوں اور میں نے صرف گھاس یہاں رکھ دی تھی اور وہ خود اندر لے گئی اور فائنلی دیکھو کتے اچھے سے اس نے گھوسلا بھی بنا لیا ہے اور بھائی اس پر بیٹ بھی رہی ہے وہ میل بھی بیٹ رہا ہے اور فیمیل بھی بیٹ رہی ہے تو یہ تھی دوستوں ہمارے در کی دوسری گوڈ نیوز جس میں دو انڈے بھائی انہوں نے دیتی ہیں اور دو انڈے انہوں نے دیتی ہیں اور ایک چیز اور یہ ویڈیو کو دوستوں میں کر رہا ہوں ہوں ڈبل سے ریپیٹ مطلب یہ ویڈیو میں نے ایک دن پہلے ہی بنا لی تھی اور ایڈیٹ بھی تھی بس مجھے اپلوٹ کرنا تھی اور مجھے دھیان آیا کہ غلطی سے مجھ سے دوستوں یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو میں دوبارہ سو چھوٹ کرنا ہوں تو کچھ بھی غلطی ہو یا پھر کچھ ایکسرا بتا دیا ہو جو میں نیکس ویڈیو میں بتایا ہوگا نیکس ویڈیو کو یار اگنور کرنا اور باقی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لگ بگ لگ بگ شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور سب ہی کا اوتر بڑیا بند ہیں مطلب بند ہیں مطلب لاف کے اندر جا چکے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد دوستوں مطلب ہم ان کا دانہ بھی ہٹا دیں گے کیونکہ اب ہم ان کو رات کو دانہ ڈالتے ہیں اور بس یہ ہی دو گوڈ نیوز بتانا تھیں جو کی دوستوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایک تو بھائی ہمارے ریڈی ایوروپین نے دونوں انڈے رکوا دی ہیں اور ہمارے نیو بلو بار پیر نے بھی دونوں انڈے رکوا دی ہیں دوستوں ہمارے جو کیجز ہیں اوپر کی چاروں چاروں میں اچھی ہسی بریڈنگ اب لگ بگ چل لائیے اس میں دو بچے ہیں اس میں دو انڈے اور اسی کے ساتھ اس میں بھی ہمارا ایک پلیک پیر سیٹ ہو چکا ہے اور اس میں بھی ایک تلسی پیر سیٹ ہو چکا ہے تو یہ سب کچھ بھائی بڑیا چل لائے اور یہ ہی مجھے کچھ آپ کو بتانا تھا تو دوستوں یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید کر دوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر بھائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دینا اور بھائی چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اور اسی وہ ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ